تو وقت آگیا ہے کہ ہر دس پندہ دن بیس دن مہینے کے بعد آپ لوگ ایک ونمس قسم کی پریس کانفرنس کر دیں پی ٹی آئی کے خلاف اور سمجھے کہ ہم یہ بھول جائیں گے یہ نہیں ہوگا اب جیڈیشن کمیشن آپ نے خود فرمایا ہے کہ قائم کرنے کو تیار ہیں تو ہماری ایڈیشنز کے ساتھ آپ جیڈیشن کمیشن کریں تاکہ قوم کو واقعی پتہ چلے کہ کون مجرم ہے پی ٹی آئی مجرم ہے یا کہ وہ لوگ مجرم ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو یہ بہت بہت دیر ہو گئی ہے ایک سال گزرنے کو ہے جی آج ساتھ تاریخ ہے دو دن دو دن کے بعد ایک سال پورا ہو جائے گا اور یہ باملہ وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے اور یہ بھی سپروب ہونا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جن کو ڈسپیر کیا گیا جن کو ٹورچر کیا گیا جن سے پوسٹ کنورشن کروائی گئی ان کو چوبیس کھینٹے کے اندر عدالت کے سامنے نہیں پیش کیا گیا وہ کون سے لوگ تھے جو کہ کار فرما تھے اس کے پیچھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا رات کے اندھیرے میں منڈیٹ لوٹا گیا اس کی بھی پروب ہونی چاہیے سو یہ جیڈیشن کمیشن بنائیں اس کو بہت باست ان کا ٹی آرز دیجئے سب کچھ کریں اور اور بھی بہت چیزیں ہیں جو میں اس وقت نہیں بیان کرنا چاہوں گا اور ان کے بارے میں کمیشن کی رپورٹس بھی آ چکی ہوئی ہیں وہ ایمپلیمنٹ بھی نہیں ہوئی ہم چاہیں گے کہ وہ کمیشن پچھلے سانہوں کے بارے میں جو کمیشن تھے بنائے گئے ان کی رپورٹس چاہیں ہیں ان کو ایمپلیمنٹ بھی کیا جائے تاکہ فبان سنو حتمی طور کے اوپر یہ فیصلہ ہو چکے کہ کس نے ملک کی خدمت کیا اور کس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے تو صرف الزام تراشی سے فنگر پوائنٹنگ سے کوئی مجرم ہو نہیں جاتا اور کوئی جرم سے آزاد نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے پیچھے ایک قیدبل انکواری جو ہے وہ نہیں ہوتی ہم ایک سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں آج اگر ڈی جی آئیس پی آئیس آپ نے مانا ہے چلیے ہم کہتے ہیں کہ کل بنائیں آج بنائیں بلکہ یہ تمام جو ہم نے کہا ہے انہوں نے بھی کہا ہے وہ ٹی آئرز ان کے بنا دیجئے اور دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن یہ جیڈیشل کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یہ فوج کے تابع نہیں ہونا چاہیے یہ انڈیپینڈنٹ جیڈیشل کمیشن ہوتا ہے کہتے ہیں جی کہ یہ تمام مناظر جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے میں دیکھنا چاہوں گا وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو جناہ ہاؤس کے بارے میں ہیں یا یہ کسی بھی ملٹری اسٹابلشمنٹ کے بارے میں ہے میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو خان صاحب کی ارسٹ کی ہیں کہیں بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو نظر نہیں آئے گی کیوں گائب کی گئیں کس کا جرم چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کون مجرم ہے یہاں اس ملک کا خاصہ رہا ہے کہ جب جرم کو اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے بٹھا دیئے اور ایک شخص کھڑا ہو کے ایک لیکچر دیتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ٹیروریسٹ جماعت کیا کسی ایک شخص کے پوائنٹ کرنے سے پی ٹی آئی ٹیروریسٹ جماعت ہو جائے گی یا ہم مان لیں گے یا پاکستان کے عوام مان لیں گے کہتے ہیں سات پرسنٹ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے کس قسم کی ڈسٹورشن ہے یہ چھوٹ کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے بس سٹیٹمنٹ کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے سات پرسنٹ لوگوں کے کہنے کی اوپر ہم یہ پاکستان کے عوام کو ریپریزینٹ نہیں کرتے تو آپ نکلیں تو صحیح باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پلیٹیکل پارٹی کو کہیں یہاں دو ہزار بندہ ہی کٹھا کر دے ہمیں اجازت دیں ہم ہم دو لاکھ بندے ہی کٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours they should take up the challenge اپنی ٹوڑی جماعتوں کو نکالیں دو ہزار بندہ ہی کٹھا کریں پنڈی میں اسلام آباد میں کہیں بھی all over the country wherever they want to وہ ایک ہزار ہی کٹھا کریں گے میں ایک لاکھ ہی کٹھا کروں گا دیکھتے ہیں کس کے پاس public support ہے ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت نو ماہ سے اڈیالا جیل میں مقید ہے اور وہ کہتے ہیں میں نو سال بھی یہاں گزاروں گا میں لوگوں کے ساتھ کوئی deal نہیں کروں گا کہیں تو ٹکیں کہیں تو سچ بولیں پاکستان کے نظام انصاف کی بات کی گئی ہے پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے وہ جو چھے ججز نے لکھا ہے جس کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پوری اپنی حد تکو دو سے کہ وہ under the wraps کر دیں اس کے اوپر بھی کمیشن بنائی ہے نا کیوں نہیں جیڈیشنل کنمنشن ارینج کرتے یہ کیوں نہیں تمام ججز صاحبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹیوز نے ان کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے ان سے اپنی من پسند جو ہیں وہ فیصلے کروائے گئے ہیں کس بات کا خوف ہے ان کو آج چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو وہ قوت سمات اور قوت گویائی اور قوت کیا بولنے کی قوت سے سب بلکل کمپریٹلی وہ صرف وہ بولتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہتے ہیں کہ وہ کمیشنر صاحب نے جھوٹ بولا وہ کون سا قانون ہے پاکستان کے آئین میں مجھے بتا دیں جس کی بیسز کے اوپر بغیر انکوائری کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہوکے باباگے دوحل کھڑے ہوکے کہتے ہیں جی کہ کمیشنر صاحب نے جھوٹ بولا کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے کیا کسی نے ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے کہاں ہے وہ شخص جو کمیشنر تھا پچھتے دو مہینے سے کہاں ہے وہ میں نے تو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے مجھے نہیں ملا وہ میں نے دوستوں سے بات کی یہ بتا دیں کہا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا کس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے کس نے کٹڈیپ کیا ہوا ہے کس کی قیادمی ہے وہ کیوں ہے کسی کی قیادمی اس لیے کہ اس نے سچ بولے بتایا کہ کس طریقے سے الیکشنز کیوں ہیں اس کو ہیجیک کیا گیا ہے بھئی کہاں رکھیں گے آپ خوف کس کو ہے کیا پی ٹی آئی کو خوف ہے کوئی ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہم تو عوام میں جاتے ہیں ٹویٹر کو ہم نے من کیے سوشل میڈیا کی اوپر قیوت لگانے کا ہم سوچ رہے ہیں لیجسٹیشن جو لارہے ہیں جو کہ جو کہ پرسن سپیسیفک لیجسٹیشنز ہے کیا وہ ہم سوچ رہے ہیں کون سوچ رہے ہیں یہ سب کام کرنے کا کس نے ملک کو پچھلے دو سال سے اپنے شکنجے میں قصہ ہوا ہے کون ہے وہ جو الیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں الیکشنز کو ہیجیک کیا اور انہوں نے اپنے ٹوڈیز اور سائکو فینٹس کو جو کہ مجرمین کا ٹولہ ہے ان کو اس ملک کے اوپر پلانٹ کیا ہے کہ وہ حکومت کریں اور ملک کو لوٹیں ملک کو ریپ کریں یہ کون ہے اس کے پیچھے کیا ان لوگوں کا ان کے بس میں ہے کہ یہ اپنے خود اپنے تہیر یہ کام کر سکتے الیکشن جیت کے آ سکتے جنون الیکشن نہیں یہ بھی کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی نے ایک نیرٹیو بلٹ کیا فوج کے خلاف جتنی سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب نے فوج کے حق میں دی ہیں وہ شاید ہی کسی اور لیڈر نے دی ہو انہوں نے کہا تھا یہ فوج بھی میری ہے فوجی بھی میرے ہیں ملک بھی میرا ہے لوگ بھی میرے ہیں بارہا انہوں نے یہ کہا ہے ہم نے براڈکاسٹ بھی کیا اس کو وہ کیا وجہ ہے مجھے جو سوال آپ لوگوں سے ہے دوستوں سے بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کس خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کو ہمارے چہروں کے اوپر یا ہمارے جو ہم کام کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں ان کو ٹیرورزم نظر آتا ہے اور وہ لوگ جو کہ ٹیرورزم کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیئٹ کرنے کا سوچتے ہیں وہ کیا محرکات ہیں جو کہ ان کو یہ سوچ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے وہ محرکات بڑے سمپل سے ہیں ملک جو ہے اس وقت اس کے اوپر ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹابلشمنٹ اس کا ایک حصہ ہے اور یہ ملک ان کے قبضے میں رہ نہیں رہا یہ ملک اسٹلپنگ آؤٹ آف دیر آف دیر سٹینگل ہورٹ آف دیر شیکلز اور ان کو خوف ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا واقعی تو ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ عوام خود جانتی ہے اور وہ خود سمجھتی ہے وہ سب کچھ باہر آئے گا اور وہ آئے گا باہر آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں وہ سب کچھ باہر آئے گا ہم کہیں نہیں جا رہے ہم یہیں ہیں اور ہم یہ لڑائی جو ہے ہم یہ جد و جہ جو ہے یہ جاری رکھیں گے اور یہ لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ پاکستان میں جنون ڈیمارکرسی جو ہے وہ قائم نہیں ہو جاتی انتشاری طولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم نے ہماری تاریخ جو ہے اس چیز کی غمازی کرتی ہے پی ٹی آئی کی تاریخ کہ ہمارے لاکھوں کے جلسوں میں ایک کبھی گملہ نہیں ٹوٹا کوئی آپ سے آپ لوگوں میں سے مجھے بتا دے کوئی مثال کہ ایک گملہ ٹوٹا ہو لاکھوں کے ہم نے لاکھوں ہزاروں جلسے ہم نے کی ہیں خان صاحب نے جتنے جلسے انہوں نے اڈریس کی ہیں جتنے بڑے جلسے انہوں نے اڈریس کی ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس کے باوجود کلیتن پیس فل وہ جلوس رہے ہیں پی ٹی آئی انتشار نہیں پھیلا رہا یہی ٹولہ جو کہ ہمیں اٹیک کر رہا ہے جو ہمیں الزام دے رہا ہے اصل میں انتشار پھیلانے کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں لیکن ان کو اپنا موں چپانے کو جگہ نہیں ملے گی اگر یہی روش پر قرار رکھتے ہیں